انشاءاللہ اگلا سوال چیٹ سے لیا جائے گا سوال اس طرح ہے جب ہم کسی بیمار انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ بیماری ہمیں نہ ہو جائے اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور اس بیماری سے لیکن ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ سمجھائیں کسی نے سوال کیا جب ہم کسی بیمار انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ بیماری ہمیں نہ ہو جائے اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس بیماری سے لیکن ہمارا گمان اللہ سے اچھا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کر دیکھیں کسی بیماری کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا آپ کر سکتے ہیں رہم حملہ جب کسی بیمار کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ڈر لگتا ہے کہ بیماری آپ کو ہو جائیں گی بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے حدیث کے اندر آتا بیماری خود سے نہیں پھیلتی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے لہٰذا بیماری کے تعلق سے آپ بیمار کے لئے شفا کے لئے دعا کیجئے اور اگر آپ کو ایسا کبھی ڈر لگتا ہے کہ ہمیں نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے اس میں کوہر نہیں لیکن یہ سوچنا کہ میں وہاں گیا تھا تو بیماری لگ گئی یا بلنے جاؤں گا تو بیماری لگ جائیں گی یہ سوچ سائنی ہے اس لئے کہ پہلا انسان جس کو بیماری ہوتی ہے اس کو کون دیتا ہے اللہ ہی تو دیتا ہے بیماری اللہ کے طرف سے ہوتی ہے ٹارگیٹڈ ہوتی ہے کس کو لگنا کس کو نہیں لگنا وہ بالکل اس تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ گمان مت کیجئے آپ پہلے تو کہ مجھے بیماری نہ ہو جائے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ ایسی بیماری ہم کو نہ دے لیکن یہ ڈر رکھنا نہیں ہم کو نہ لگ جائے ہم کو تو نہیں ہو جائیں گی یہ غلط ہے لیکن یہ دعا کرنا کہ اللہ ہم کو نہ لگے اس میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ